بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام حکمت اور دانش کے مالک تھے ایک دن وہ دل میں سوچ رہے تھے انسان کا رزق اسے کیسے تلاش کرتا ہے یہ سوال ان کے دل میں گہری سوچ کا باعث بنا حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر انسان کا رزق مقرر کرتے ہیں مگر وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ رزق کیسے اس انسان کو ڈھونٹا ہے آپ یہ نہر کے نارے سوچی رہے تھے اتنی دیر میں دیکھا ایک چونٹی جس کی موں میں اناج کا دانا تھا وہ نہر کی طرف جا رہی تھی آپ اور سے اس چونٹی کو دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی وہ نہر کے قریب پہنچی ایک مینڈک نہر سے نکلا اپنے موں کھولا چونٹی اس کے موں میں چلی گئی وہ مینڈک پانی میں چلا گیا بس کچھ دیر گزری کہ وہ مینڈک پھر سے آیا اپنا موں کھولا اور وہ چونٹی پاہر پھر اناج تلاش کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی تھی کہ وہ ہر مخروق سے بات کر سکتے تھے آپ نے چونٹی کو طلب کیا اور فرمایا یہ کیا ماجرہ ہے تو چونٹی دستِ عدب کو جوڑ کر ارز کرنے لگی اے اللہ کے نبی یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں اس پانی کی تہہ میں ایک گھوکلا پتھر ہے اس پتھر کی تہہ میں کچھ نابیم کیڑے مکوڑے ہیں اللہ نے مجھے اور اس مینڈک کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم ان کو رزق پہنچائیں میں اناج کا دانا موں میں لیتی ہوں طالب سے مینڈک مجھے اپنے موں میں لے جاتا ہے اور پتھر کے قریب جا کر موں کھولتا ہے میں اس پتھر میں جا کر اناج کا دانا رکھ دیتی ہوں واپس مینڈک کے موں میں آ کے خشکی تک پہنچ جاتی ہوں پھر آپ نے کہا تم جب ان چونٹیوں کے قریب چاہتی ہو تو کیا کہتی رہتی ہیں تو اس چونٹی نے کہا جب میں دانا رکھتی ہوں تو وہ چونٹیاں کہتی ہیں اے ہمارے خالق تو بہت قریم ہے جس نے ایسی تنہائی اور مسئیبت کے وقت بھی ہمیں اپنے رزق سے محروم نہیں رکھا بچہ کہنا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے اے اللہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا یہ اللہ کی رازق ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے چاہے وہ جہاں بھی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس راز کو پا لیا کہ اللہ ہر انسان کا رزق اس تک پہنچاتا ہے لیکن ساتھ ہی اس کی محنت جد و جہد کا بھی امتحان لیتا ہے رزق کے لیے کوشش ضروری ہے مگر یہ اللہ کی عطا ہے جو کبھی آسمائش کے ذریعے اور کبھی انعام کے طور پر ملتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا رزق آسانی سے عطا فرمائے اور ہمیں محنت اور شکر کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے وہ ہمیں کبھی بکھا نہیں چھوڑتا ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنے چاہیے اور اپنی کوشش جاری رکھنے چاہیے